اس وقت ہم موجود ہیں مودو پنچائت میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مودو پنچائت کے مکھیا پرتیندی جناب زیاور رحمان صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سرکار کی جو اس کی میں چل رہی ہے کسانوں کے لیے اور خاص کر کے چھے ہزار کے اندران راشی جو دی جا رہی ہے اس کو جن جن تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو اویر کرنے کے لیے ان کے جانب سے کیا پہل ہو رہی ہے آئیے سیدھوں سے جانتے ہیں یہ جو سرکار کے دورہ جب یو جنہ چل رہے ہیں چھے جار روپیا کا کسانوں کے لیے اس سے پھول پہ پہلے ہم کو معلوم ہوا کہ پنجی کرن کرانا ہے وارڈ وارڈ میں جا کے ہر وارڈ وارڈ کے اسطر پر جا کے پنجی کرن کروایا لوگ لوگوں کو سب کو جان کریں ملا وارڈ میمبر کے مدھیم سے اس کے بعد ابھی چھے چھے جار روپیا کا جہاں تک سوال آیا ہے مکھیا صاحب ایک چیز آپ سے جاننا ہے اور جاننا یہ ہے آپ سے کہ ہمارا زلہ کشنگن ظاہر ہے یہ کرشی پردھان شیطر ہے ادھکتر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اور کیونکہ آپ مہدو پنچایت کے مکھیا پڑھتے ہیں تو آپ کے جانب سے کسانوں کو سرکار کے ذریعے ملنے والی جو سویدہ ہیں سہولیات ہیں اس کے لیے لوگوں کو آویر کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کچھ جان کریتے ہیں اپلائی تو بہت لوگ کی ہیں کوئی ڈیٹا ہے کے پاس میں تو کوئی ارشٹڈ ہے نہیں وہ ڈیریک کسان سلاکار کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں جن کا پاس جو ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آتا ہے ان کو سیڈے بتاتا ہوں اور لائن کر کے کسان سلاکار کو کاؤے دو بھائی اور دو دو ہزار کا خیس آپ کو دے گا یہ سال کے اندر شیئر ڈیٹا ہے کہ جتنا بھی مطلب کی یو جہاں جمینی اسٹر پر آنا چاہیے اتنا مطلب کی جمینی اسٹر پر آتا بھی ہے اور موکھیک مطلب کی جو کسان کو مطلب کی جو جانکاری دینا چاہیے اتنا مطلب کی ہنڈیٹ پرسن نہیں ہو پا رہا ہے اس میں لاپروائی کس کی ہوتی ہے سر اس میں جو سرکاری ڈیٹا ہے جیلہ اسٹر کا ہو یا پرکھن اسٹر کا ہو یہ دونوں جمعہ ڈیٹا ہے کیونکہ جاہاں تر لوگ کھیتی باری میں بیس رہتے ہیں تو ان کے ڈھر پر یا ان کے چبھوٹرے پر چوپال کا پائیوزن کر کے یا وار سدس کے مادھم سے پان سدس کے مادھم سے جس کو جس سمبن سے مادھم سے ہو جانکاری دیتے ہیں